اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے دی لرننگ کالیجز کے یوٹیوب چینل سے میں ملک عادل آپ سے مخاطب ہوں اس چینل کا جو لنک ہے بچے وہ آپ کے ورسپ گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے اس چینل کے اوپر آپ کے تمام تر سبجیکٹس کے جو لیکچرز ہوں گے ایکارڈنگ ٹو جو اٹائم ٹیبل وہ ریکارڈڈ فارم میں موجود ہوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکچر کے آخر میں ہوم ورک ہوں گیا ہوم ورک بھیجنے کا طریقہ بھی کال والے لیکچرز میں موجود ہے آج آپ کو دوبارہ بتایا جائے گا کہ رسپیکٹیو ٹیچر کے ورسپ کے اوپر آپ اپنے لیکچر کا سنیپ شارٹ یا اپنے ہوم ورک کا سنیپ شارٹ لے کے بھیج سکتے ہیں تو بچے آج ہم لوگ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سیکنڈ ڈیئر کی بائو یہ ورسپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نمبر کے اوپر آپ اپنا ہوم ورک جو لیکچر کے آخر میں آپ کو دیا جائے گا وہ ورسپ کر سکتے ہیں لیکچر ورن ہے بچے تو لیکچر ورن میں ہم لوگوں نے بک کا کوئی بھی چپٹر اٹھانے سے بہتر سمجھا ہے کہ بک کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا جائے اور ساتھ میں بورڈ کا پیپر پیٹرن رکھا جائے کیونکہ انفارچنیٹلی آپ کے فسٹ یر کے ایکزیم نہیں ہو سکے اگر آپ کے فسٹ یر کے ایکزیمز ہوتے تو پھر آپ کو ٹینٹ اور فسٹ یر اور سیکنڈ یر کے پیپر کا ڈیفرنس پتا چلتا فرق پتا چلتا آپ لوگوں نے جس جس کالجز کے اندر پڑھے ہیں اپنے انٹرنل ایکزیمز نہیں ہیں لیکن انٹرنل ایکزیمز سے بورڈ کا جو پیپر ہوتے ہیں یہ ڈیفیکلٹ بھی ہوتے ہیں اور ذرا ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں بچے اس کا بورڈ کا پیٹرن بھی دیکھتے ہیں اور انٹرڈکشن آپ بک بھی دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس بچے بائیو ہے بائیالوجی سیکنڈ یر کی آپ لوگ اپنے کلاس کے اندر اپنے چینل کی اوپر دیکھیں گے اب آپ کو سیکنڈ یر کی بائیو کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ فسٹ یر کی بائیالوجی بھی پڑھنی پڑے گی کیوں فسٹ یر کی بائیالوجی پڑھنی پڑے گی کیونکہ یہ والی بائیو چینج ہو گی ہے جو بک آپ نے پڑھی تھی اب وہ والی بک نہیں چلتی انٹری میں آپ کو پتہ ہے بائیو کے جو امسی کیوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایٹی تو آپ کے ایٹی مارکس ہوتے ہیں جبکہ جو ٹوٹل انٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ مارکس کی اور ان ٹو ہنڈرڈ مارکس میں سے جس کے ہنڈرڈ مارکس آتے ہیں وہ پاس کنسیڈر ہوتے ہیں جس کے ہنڈرڈ سے کم مارکس آتے ہیں وہ فیل کنسیڈر ہوتے ہیں نہ اس کا پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتے نہ گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتے اب یہ ہنڈرڈ مارکس لینا بہت آسان ہے کیسے بہت آسان ہے بس اس کو پکڑ گئے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کی بائیو کو پکڑ گئے بائیو کو پکڑیں گے تو آپ کے ایٹی ایم سی کیوز کلیر ہو جائیں گے اور آسان ہوتے ہیں ایم سی کیوز وہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو لیکچر کے دوران آپ کو بتائے جاتے ہیں یا جو آپ کی بک میں ہوتے ہیں آپ پریپس کے دوران یا پیپر کے دوران جب ایکسٹرا بکس پڑھتے ہیں ایم سی کیوز کی بک پڑھتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہوتے تو یہ ہر بچے کے لیے ممکن ہو سکتے ہیں آسانی سے وہ انٹری کے لیے ایٹی ایم سی کیوز جس پسٹ یر اور سیکنڈ یر کی بک کو ٹھیک سے پڑھنے کے بعد یہ ایٹی مارکس حاصل کر سکتے آتے ہیں بچے بک کی طرف اب اس پوری بک کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تھری سیگمنٹس کے اوپر ہماری پوری کی پوری بک ڈیوائیڈ ہوتی ہے تھری سیگمنٹس کے اوپر اب تین سیگمنٹس یہ اور تین سیگمنٹ آگے آپ کے پاس فسٹ یر کے تین سیگمنٹ آگے آپ کے پاس سیکنڈ یر کے تو ٹوٹل سیگمنٹ آگے آپ کے پاس سیکس آپ نے سیکس سیگمنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے اور ان سیکس سیگمنٹ میں ٹوٹل جو چپٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹوٹی سیون کیسے ٹوٹی سیون فسٹ یر میں آگے آپ کے پاس تھٹین چپٹر سیکنڈ یر میں آگے آپ کے پاس فورٹین چپٹر تو آپ کی فسٹ یر اور سیکنڈ یر کی بائیو کو ملا کہ کل جو چپٹرز ہوں گے وہ کتنے ہوں گے بچے ٹوٹی سیون فسٹ یر ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیے آپ نے پورا سال پڑھے سیکنڈ ڈیئر کی طرف آتے ہیں تین سیگمنٹس ہیں تین سیگمنٹس کے اندر کتنے چپٹرز رہے ہیں ٹوٹل آتھرز نے کتنے چپٹر رکھے ہوئے ہیں فورٹین چپٹر رکھے ہوئے ہیں اب جو پہلا سیگمنٹ ہے بچے یہ فسٹ ڈیئر کے لاس سیگمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو سیکنڈ ڈیئر کا پہلا سیگمنٹ فسٹ ڈیئر کے last segment کے ساتھ ملے گا first year کا last segment جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے life processes تو first year کا last جو segment ہوگا وہ ہوگا life processes اور second year کا پہلا segment جو ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس life processes اب اس کے اندر total جو number of آپ کے پاس chapters ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں six اور یہ six chapters وہ ہیں جن میں سے majority آپ 10th کے اندر پڑھ کے آ چکے ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر chapters کا آپ لوگ 10th کے اندر جن کا concern کر ہو چکے ہوتے ہیں آپ کم اس کم ان کے ساتھ touch ہوتے ہو پہلا جو chapter ہے بچے وہ ہے آپ کے پاس respiration تو پہلا segment life processes کا جو پہلا chapter ہے وہ ہے respiration انشاءاللہ کل والے lesson میں ہم لوگ اس chapter کا introduction دیکھیں گے جو next chapter ہے وہ ہے آپ کے پاس homeostresses یہ بھی آپ لوگوں نے 10th میں پڑا ہوئے یہ بھی آپ لوگوں نے 10th میں پڑا ہوئے وہاں آپ لوگوں نے basic چیزیں پڑھی ہیں یہاں آپ لوگ ان chapters کو entry کے point of view سے دیکھیں گے discuss کریں گے mcq کے point of view سے دیکھیں گے اور discuss کریں گے third chapter ہے بچے وہ ہے آپ کے پاس sport and moment یہ بھی آپ لوگوں نے 10th میں پڑا ہوئے یہ ساری basic چیزیں ادھر 10th والے ہی knowledge ہوں گی ادھر آپ کو صرف extra information دی جائے گی وہاں let's pose میں اگر بات کروں تو آپ لوگوں نے sport and moment کے اندر خالی bonds پڑھی ہوں گی یہاں آپ bonds کے cell دیکھیں گے bonds کے cell بنتے کیسے ہیں ہر cell کا کام کیا ہوتے ہیں cartilage کتنے cell سے بنتی ہے کتنے person cartilage ہوتی ہے یہ چیزیں اس chapter کے اندر دیکھیں گے تو اس طرح ہر chapter کے اندر ان تینوں chapters آپ لوگوں نے 10th میں discuss کی ہیں respiration بھی homeostresses بھی sport and moment بھی وہاں basic چیزیں دیکھیں ہیں یہاں ان کی آپ لوگ advance form دیکھیں گے اس کے علاوہ جو بچے جو آپ کے پاس 4 chapter ہے وہ ہے nervous coordination the most important chapter for mcq point of view from according to text according to board plus according to entry nervous coordination the most important segment یا most important chapter according to board plus entry board اور entry دونوں کے لحاظ سے most important chapter ہے nervous coordination جب اس کی اوپر پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے board کے paper میں اس میں سے کون سے short اور long question آتے ہیں اور entry میں اس میں سے کون سے tricky mcqs بن سکتے ہیں جو next ہے آپ کے پاس وہ ہے chapter number 5 chapter number 5 جو ہے بچے وہ ہے آپ کے پاس chemical coordination important chapter ہے یہ بھی اوپر والے chapter کی طرح board کے لحاظ سے بھی اور entry کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے یہ نئی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے metric میں ان کے introduction دیکھے یہاں آپ لوگ صحیح detail کی form میں ان کی study کریں گے آپ کو پتہ چلے گا chemical coordination کیسے nervous coordination کیوں پر depend کرتی ہے کہاں پہ ایک nervous coordination سے chemical coordination separate ہو جاتی ہے اور جو last chapter ہے اس segment کا وہ کون سے بچے آپ کے پاس behavior chapter 6 کون سے آپ کے پاس behavior بالکل الگ chapter یہ ہم لوگ discuss کریں گے کہ organism کا behavior کیا ہوتے اور behavior کی base میں ہم لوگ organism کو کیسے classify کرتے ہیں تو یہ سارے life process ہیں respiration life process homeo stresses life process sport and movement life process nervous coordination chemical coordination behavior یہ 6 کے 6 life processes ان life process کو اگر آپ پریویس بک کے ساتھ جس کا last segment life processes تھا اس کے ساتھ جوڑیں تو پہلا جو chapter آتے ہیں first year کا وہ آتے ہیں forms and function of plant second chapter آتا ہے digestion third chapter آتا ہے circulation four chapter آتا ہے immunity تو اب four chapter وہ six chapter یہ تو آپ کے 27 chapters میں سے 10 جو chapters ہوتے ہیں وہ صرف ایک segment کے اندر covered ہوتے ہیں اور وہ segment آپ کے پاس کون سے life processes clear ہو گیا بچے اس book کا جو unit segment number 2 ہے بچے وہ ہے continuity of life کہ life کیسے continue رہتی ہے ایک organism let's suppose یہ marker ہے اگر اس marker کا یہ offspring ہوتا نہیں یہ یہ نان لیں گے اگر یہ اپنا offspring یہ produce کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے life continue رہتی ہے یہ organism produce نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کس کی life کیا ہو جائے گی تو اس segment کے اندر ہم لوگ صرف یہ پڑھیں گے کہ life continue کیسے رہتی ہے کہ کون segments یا کون سے factors ہوتے ہیں جس کی وجہ سے life continue رہتی ہے تو پہلا جو ہے آپ کے پاس factor یا پہلا ہے اس کا total five chapters ہیں پہلا chapter ہے آپ کے پاس reproduction آپ سب کو پتے ہے جو life ہوتی ہے وہ continue نہیں رہ سکتی تو پہلا continuity of life میں جو پہلا chapter ہم لوگ discuss کریں گے وہ ہوگا reproduction important chapter ہے بچے board plus entry point of view سے جو next chapter ہے وہ ہے development and aging development کیا ہوتی ہے اور aging کیا ہوتی ہے کیا یہ same چیزیں ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں تو اس chapter میں ہم لوگ ان دو کا difference پڑھیں گے chapter دو parts میں divide آپ دے سکتے development کیا چیز ہوتی ہے اور aging کیا چیز ہوتی ہے جو third segment ہے آپ کے پاس inheritance that that inheritance میں آپ کیا چیز دیکھیں گے یہ آپ کے پاس parent ہے یہ parent of spring produce کرے گا تو continuity of life ہوگی اگر parent of spring produce نہیں کرے گا continuity of life نہیں ہوگی یہ of spring produce کرتے تو اس کے کون سے کریکٹر اس کے پاس آتے ہیں اس chapter کے اندر ہم لوگ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے next chapter ہے وہ ہے بچے آپ کے پاس کروموسوم and dna کہ چلیں ہم نے یہ تو بتا دیا کہ اس مارکر کے کریکٹر اس کے اندر آئے اب وہ کریکٹر کس فام میں آئیں گے کروموسوم اور dna کی فام میں تو continuity of life کا unit number 4 جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم لوگ discuss کریں گے کروموسوم اور dna اور اس کا جو last chapter ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس evolution اب بعض اوقات ہوتے کہ parents والے character offspring میں نہیں آتے parents والے character آ کے offspring میں change ہو جاتے ہیں اس فنانو کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں evolution یہاں پہ جرنل sketch کی طرف آئیں segment 2 segment 2 continuity of life total 5 chapter reproduction development plus aging inheritance chromosome and dna evolution اب پہلے سے دیکھیں life کیسے produce ہوتی ہے life grow کرنے کے بعد life کیا کرتی life جب آگے reproduction کرے گی تو character جو آگے جائیں inheritance کس فام میں جائیں گے chromosome اور dna کی فام میں اگر یہ chromosome اور dna کے اندر change آجاتی ہے تو پھر جو mechanism ہوگا وہ کون سوگ evolution تو یہ آگیا آپ کے پاس book segment number 2 اب آجائیں جی last segment کی طرف last segment کون سے آپ کے پاس segment number 3 segment 3 life آپ کے پاس environment ہے اس کو کیا دیتی ہے اور اس سے کیا لیتی ہے اس کے اندر 3 chapters ہیں اس میں ہم لوگ 3 chapters discuss کریں گے اب کون کون سے 3 chapters discuss کریں گے جو پہلا chapter ہوگا man and his environment کہ میں اپنے environment سے کیا چیز لیتا ہوں اور اپنے environment کو کیا چیز دیتے ہیں کیا دیتے ہیں تو یہ ہم لوگ discuss کریں گے پہلا chapter جو chapter 2 ہوگا بچے یہ ہوگا آپ کے پاس biotechnology سب سے important chapter second year کی book میں سب سے important chapter biotechnology یہاں پہ آ جائیں inheritance segment 2 میں inheritance یہاں پہ آ جائیں chromosome and dna اوپر چلے جائیں behavior یہ تین سے چار chapter ایسے ہیں جن کا آپ ایک page بھی نہیں skip کر سکتے اگر آپ نے entry میں score کر نے board میں score کرنے تو یہ جو چار chapters آپ کو بتائیں ان کا آپ لوگ ایک لفظ بھی skip نہیں کر سکتے ایک page کے اوپر جو ایک line ہو اس کو بھی skip نہیں کر سکتے یہ اتنے important chapters ہیں اب جو اس میں last ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس third chapter ہے biology and welfare of mankind یہ آگیا آپ کے پاس last segment جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ecology ہے اس میں ہم لوگ discuss کرتے ہیں 3 chapters کون کون سے 3 chapters پہل آگیا man and his environment second آگیا biotechnology and welfare of mankind اب بچے اگر ہم لوگ یہاں سے بک کو change کرتے ہیں تو یہ چیز تو ہمیں سمجھ جاتی ہے یہ ecology میں آتے بائیو technology biology and welfare of mankind یہ آتے آپ کے پاس ecology میں آتے لیکن ہم لوگ اس کو جب الگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہو جاتے آپ کے پاس industry کے level کے یا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں industrial اس segment کو ہم لوگ الگ سے بھی نام دے سکتے ہیں کہ industrial bio کے یہ جو آپ کے پاس life ہوتی ہے یہ کیسے آپ کے پاس change ہوتی ہے کدھر کیسے change ہوتی ہے industries کے اندر جب آپ لوگ biotechnology پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک form of life last والے دو ہیں ecology کے last والے دو chapters biotechnology and welfare of mankind تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس industrial bio کے طور پر بھی ہم لوگ ان کو use کر سکتے ہیں یا جو آپ لوگ نے bio کی ایک branch پڑھی تھی 9 میں biotechnology تو ہم لوگ اس کو الگ سے biotechnology اور industrial bio کے طور پر بھی ان کیونکہ آپ کا first year میں paper نہیں ہوا اس وجہ سے آپ paper pattern بھی بتا جاتے ہیں paper pattern بچے paper کے ہوتے ہیں دو major portion theory اور practical theory ہوتا ہے 85 marks practical ہوتا ہے 15 marks کسی شخص practical رہ جاتے ہے وہ فیل ہو جاتے کسی بھی وجہ سے اس کا theory بھی فیل کنسیڈر کیا سپورٹ کرتے آپ کا practical تو جب لیپ کے اندر جائیں گے different practical بھی perform کریں گے اور theory ہم لوگ class کے اندر discuss کریں گے اب theory والا جو paper ہوتا ہے اس کو describe کرتے ہیں یہ اس کو ہم divide کرتے ہیں تین sections کے section A section B section C section A section A کے solid marks ہوتے ہیں کیوں کیونکہ MCQ ہوتے ہیں اور MCQ کہاں سے آتے ہیں exercise سے بہت کام آتے ہیں زیادہ تر MCQ آتے ہیں chapter کے اندر سے یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے section B کے اگر آپ marks دیکھیں تو 40 لکھا ہوئے section B میں کون سے چیز ہوتی ہے کتنے short question ہوتے اس section میں آپ کے پاس option ہوتی ہے total 13 ہوتے ہیں آپ لوگوں نے جو attempt کرنے ہوتے ہیں 13 میں سے وہ کتنے کرنے ہوتے ہیں 10 10 multiply by 4 is equal to 40 تو آپ کے 40 marks اور ہر بچہ جس نے preps کو فالو کی ہوتے جس نے کلاس میں لیکچر کو فالو کی ہوتے تو اس کے easily اس میں 36 marks آ جاتے بھلے tough سے tough marking ہو وہ easily 36 score اس میں کر سکتے section c کی طرف آئیں یہاں بھی آپ دے سکتے 3 by 4 یہ آپ کے پاس long question کا portion ہوتے اس میں بھی آپ کے پاس option ہوتی ہے جب option ہوگی تو ہم لوگ کہیں اس میں total 4 ہوتے ہیں آپ لوگوں نے attempt جو کرنے ہوتے ہیں وہ کتنے کرنے ہوتے ہیں بچے 3 ہر جو ہوگا ہر long question اس کے 9 marks ہوں گے 9 کو 3 کے ساتھ کریں تو 27 لیکن یہ والا section ہوتے یہ different ہوتے کیسے different ہوتے اس میں سے 4 میں سے عموماً جو دو questions ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں parts کی فارم اور part بھی ہوتے 4 marks کا تو آپ parts کی فارم میں کریں یا آپ کو الگ چار question آئے ہوں آپ لوگوں attempt کتنے کرنے ہوتے ہیں تین کرنے ہوتے ہیں ان سب کو اگر ایٹ کریں تو ہمارے پاس marks بنتے ہیں 85 اور 85 میں سے 78 79 80 اور 81 ہر بچہ easily score کر سکتے کوئی مشکل نہیں فرسٹ یر کے مقابلے میں سیکنڈ یر کی بائیو بہت زیادہ آسان ہے آپ کے پاس انٹرسٹنگ بھی ہے فرسٹ یر میں تو کبھی بارتنی آتی ہے کبھی زالوجی آتی ہے کبھی بارتنی اور زالوجی کے ملاب سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن سیکنڈ یر پیور کی پیور زالوجی ہے اس کے اندر بارتنی کے بہت کم پارٹ ہیں تو جب سیکنڈ یر کی بائیو انٹرسٹنگ ہے انٹری کے پوائنٹ آف یو سے ایسے ڈیلی لائف کے لحاظ انٹرسٹنگ ہے بچے اس کو انجائے کرتے ہیں اور وہ اس میں فسٹ یر کے مقابلے میں سکور زیادہ کرتے ہیں تو یہ تو تھا بچے آج کا لیکچر آج کا ہوم ورک آج کے لیکچر میں موجود ہے آپ کیا کریں گے اپنی بک کا سکیچ بنائیں گے جس طرح میں نے آپ کو سکیچ بنائے بتایا سکیچ بنانے کے بعد آپ لوگ اس کی کیا کریں گے سنیپ شاٹ لینے کے بعد لیکچر کے سٹارٹ میں جو ورس اپ نمبر آپ کو منشن کیا گیا تھا اس کی اوپر ورس اپ کر دیں گے یہ تھا آج کا لیکچر میں جب ہم لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ سیکنڈ یر کا پہلا چپٹر دیکھیں گے رسپیریشن رسپیریشن کا انٹروڈکشن دیکھیں گے رسپیریشن کیسے امپورٹنٹ ہوتے اس کو ڈسکس کریں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ